موسیقی کرنانٹک زکاة اینڈ چریٹیول ٹرسٹ نے گلبرگا میں پوسٹ میٹرک طلبہ کے لئے سکولرشپ پروگرام کا انقاط کیا اور ذمہ داران کے مطابق گھر گھر جا کر باقاعدہ سروی کیا گیا اور مستحق طلبہ کی نشاندہ ہی کر کے ہی انہیں یہ سکولرشپ دی گئی ذمہ داران کا ماننا ہے کہ صرف مالی مسائل کی وجہ سے کوئی طالب علم تعلیم سے محروم نہ رہے تعلیم سے محروم نہ رہے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے پیشے جوادنی کی یہ ریپورٹ میں اب ایم بی بی ایس پرسیار پڑھ رہا ہوں بینگلور میڈر کالیج میں والد صاحب لائیٹ رہا رہا ہے جو کہ دو سال سے پیرلائز رہا ہے اور کچھ افارڈ نہیں کر سکتے میں ایم ٹیک پڑھ رہا ہوں سکیاب انجانی کالیج آف بھیجا پور سے ہمارے گھر کے اندر میں ہمارے اببہ جو ہے وہ ایک پینٹر ہے امی بھی جو ہے وہ ترکاری بیشتی ہے لیکن ان کا ذریعہ ایماش بہت کم ہونی قدر سے جو ہے تعلیم کے اندر میں رکاوٹ آ رہی تھی میں ایم بی بی ایس پور تیار کی طالبہ ہوں میرے والد کا نام محمد عظیم الدین ہے وہ ایک ریٹائر سیکیورٹی گارڈ ہے انہوں نے وولنٹری ریٹائرمنٹ دیا ہے بیکاوز ہیز ایک کرونک کڈنی ڈیسیز ہے ان کو وہ ڈائیلیسز پہ ہیں فیلحال یہ کہانی صرف این طالبہ کی نہیں ہے ہمارے سماج میں آج بھی کئی ایسے طالبہ موجود ہیں جو اپنے والدین کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی تعلیم تک مکمل نہیں کر پاتے معاشی مسائل میں علچ کر کئی طالبہ شوق ہونے کے باوجود اپنی تعلیم مجبوری میں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں کرناٹک زکاة چریٹیبل ٹرس کی ذمہ داران نے ایسے ہی بچوں کے نشاندہی کر کے ان میں اسکولرشپ تقسیم کی ذمہ داران کی مطابق ازلا بیجاپور، بیدر اور گلبرگا کے پوسٹ میٹرک کے چودہ سو مستحق طلبہ کی درمیان ساٹھ لاکھ روپے کی اسکولرشپ تقسیم کی گئی فارمز اپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ گاؤں کا پروسیجر یہ ہوتا ہے ہم لوگ پرسنل ہر ایک گھر کو انویسٹیگیشن کے لئے جاتے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ کون مجھ سے سٹوڈنٹ ہے ویسے سٹوڈنٹ کو ہم لوگ یہاں پر سکولرشپ دیسیوٹ کرتے ہیں بچے جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے اپنی پڑھائی جاری رکھے اور عالی پڑھائی تعلیم حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے گزشتہ برس دسویں اور بارویں کی امتحانات میں نمائیں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو اس موقع پر میڈلز اور سکولرشپ ہی دیا گیا زمداران کے مطابق ٹرس کے تحت گزشتہ چوبیس برسوں میں سارے تین لاکھ طلبہ میں ساٹھ کروڑ روپے سے زائد کی سکولرشپ تقسیم کی جا چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام کوششوں سے طلبہ کی چہرے پر مسکراہت ضرور ہے ایٹوی نیوز کے لیے گل برگا سے جو آدمین کی ریپورٹ